تو سب سے پہلے اگر بات کریں پاور کنزپشن کی تو ہمارے اس والے آرڈینو یو انو اور اس والے آرڈینو یو انو دونوں کی پاور کنزپشن بلکل سیم ہیں چلی میں ان کو بیک یہاں پر روٹیٹ کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ جو آرڈینو ہے یہ اٹیلیک کا اوریجنل آرڈینو بنا ہوا ہے یہاں پر اس کے اوپر جو کوئی سپیسفیکشن لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روڈس کے اوپر زیرو کارون اور یہاں پر اس کے اوپر کہیں بھی اٹیلیک کا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ جو فارمیٹ ہے یہ فارمیٹ آتا ہے آرڈینو جو اٹیلیک بنا ہوتا ہے اس میں اب یہاں پر میں آپ کو اتا دوں کہ آرڈینو کافی قسم کے ہوتے ہیں کافی قسم کے آرڈینو یو اینو چپس آتی ہیں اس میں سے یہ دونوں ہی ایک جو اوریجنل اٹیلیک کمپنی کے بنے ہوئے ہیں اوریجنل کمپنی کے یہ دونوں ہی وہ نہیں ہیں یہ دونوں ہی یہ جو ہے یہ بھی کسی اور کمپنی بنایا ہے اور یہ بھی کسی اور کمپنی بنایا ہے لیکن اس کی بنسبت یہ تھوڑا سا اچھا ہے کیسے سے چلی دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ مسئلہ کر لیتا ہوں یہ آرڈینو جو ہے اس کے اندر جو یہ مایکرو کنٹرولر لگا ہوا ہے اگر ہمارے پاس اس میں کوئی مایکرو کنٹرولر یہ جل جائے خراب ہو جائے کوئی اس کی پن خراب ہو جائے کوئی پن کام نہ گئے تو ہم سمپلی اس کو نکالیں گے نکال کے نیا مایکرو کنٹرولر لگائیں گے اور ہم اس کو کام چلا لیں گے لیکن ہمارے اس والے آرڈینو یو اینو میں ایسا کوش نہیں ہے ہمارے لئے یہ سول رہے ہیں اگر میں یہ چپ مل بھی جائے تو ہمیں سولڈرنگ کرنے پڑے گی سولڈرنگ کرنے کے بعد ہم پھر اس کو لگائیں گے تو اگر اس کے اس میں بات کریں تو اس کی مایکرو کنٹرولر یہ والا مایکرو کنٹرولر ہے یہ والا تو ہم سمبلی اس کو نکالیں گے اور اس کو لگا دیں گے اور ہمارا جو ہے بوڈ جو ہے وہ دوبارہ سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر اس کی بات کریں اس کی میں سولڈرنگ کرنے پڑے گی کافی لمبا کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر باقی کرسٹل کی بات کریں تو اس میں دو کرسٹل ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں اس پہ دو کرسٹل ہیں اس کی تھوڑی سی ایکوریسی تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی فاسٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے بنسبے اس میں بات کریں تو اس کی جو یہ ہے کرسٹل سکسٹین میگا ہارٹس کا یہ صرف ایک ہی ہے تو اس کے بنسبت یہ جو تھوڑا سا ہے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں پنس کی پنس اس میں بھی سیم ہے اس میں بھی سیم ہے جو ورک ہے اس کا بھی سیم ہے اس کا بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو چھر یہ ہم ایک آرڈینو کو لے لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سیکس لینے کرتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو پہلے سیکشن آیتا ہے یہ ہمارا پاور سیکشن کہلاتا ہے اس کے یہاں پر وی ان آپ کو میں دکھا جاتا ہوں صورت سے زوم کر کے یہاں پر یہ جو وی ان ہے یہ انہاں پر جو وولٹیج ہونو ان ہوتے ہیں مطلب ویسے تو ہم اس قراب جو ہے یا سے پھلے سکتے ہیں ابودab اس کو یہاں پر اس کی ضرور ڈے سکتے ہیں اس کی ضرور ڈے سکتے ہیں اسی سے اس کی ضرور ڈے سکتے اگر ایک ماہ رہے پاس کچھ ایسی سکڈائی جسا کہ اپنی آس روڈیو نہیں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ پاور سپلائی جو ہمارے پاس بڑی پاور سپلائی ہے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پاور سپلائی ہم نے بنائی دی تو اس میں یہ کچھ پنز ہیں یہ پن ہم نے آڈ کی دی اس میں ہمارے پاس آرڈینو کے لیے یہاں پر یہ میں نے پن نکالی تھی یہ والی یہ والی یہ نیگیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے تو اس میں میں پاس ٹرمینل نہیں ہے یہ میل پنز ہیں تو ان کو یہاں پر میں in کر کے یہ اس کو اس کی جو mail ہے اس کو یہاں پر میں in میں in کر دوں گا اور یہ جو ниگی عیب ہے اس کو میں یہاں پر اس میں in کر دوں گا اس میں اور اس کو power دے دوں گا اس کا اپنی supply کو آن کر دوں گا تو یہ چل جئے گا اکر ہم نے اس کو اس طرح پہ دین دینے تھا ہم یہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں eject کر لیتا ہوں اور then میں اس کو دوبارہ سے زونگ کر لیتا تاکہ آپ کو صاف کر دی جائے ہو نظر آجائے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ورلڈی این ہو گیا تین ہمارے پاس دو گراؤنڈ آیا تھی ٹھیک ہے اس سے دوسرے والے مایکرو کنٹرولر میں بھی سیم ہی ہے پنز میں آپ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پنز دونوں کی سیم ہی ہے اس میں بھی اس میں ہمارے یہ ایڈمانٹیج ہے اس والے میں جو مایکرو کنٹرولر یہ جو ایس ایم ڈی والا vaya ہے اس میں یہ بهنفٹ ہے کہ اس میں ہمارے پاس میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ نیگٹیو ہے تو اس نیگٹیو میں میں آپ کو دکھا تو یہاں پر ہمارے پاس اس میں یہ دو نیگٹیو ہیں اور ایک پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک پوزیٹیو اس میں استعمال کرونا تو میرے پاس p�زیٹیو بجے گا نہیں تو اگر میں اس بھی اس کی بات کروں اس میں میں نیگٹیو چاہوں کی جائے تو نیگٹیو ہنے نہیں کر سکتا ہوں positive چاہوں تو positive جو ہے انھ کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو then my next working five volt سکتا ہوں ہم یہاں سے FIVOLT in کرنے ہیں انھ کریں جتنا میں میں ہم خائرور کریں اب یہ سیمنٹر کرنے ہم سیمونٹ کریں نائنو لٹ کریں اس کے اندر اپنا ورٹ ارہوٹری لگا ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا اپنا ورٹ اے راکوٹری لگا ہوا ہے یہ خدم اپنے ورت государ sevens لگا ہوتا ہے یہ خدا اپنے ورٹیز کو set کر لیتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیتے ہیں والٹیجز تو اگر ہم نے آؤٹ کسی اور سینسر کے لیے ایسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سینسرز ہیں یہ میرے پاس یہ آر جی بھی ایک سینسر ہے اس میں میں نے فائی وولڈ جب دینے ہیں تو میں پھر یہاں سے لے کر دوں گا ٹھیک ہے فائی وولڈ کچھ ایسے سینسرز آتے ہیں جن کو تھری وولڈ چاہیے ہوتا ہے تو ان کو پھر اگر ہم جتری وولڈ دینا ہو تو ہم جو ہے ان کو تھری وولڈ یہاں سے پھر دیتے ہیں یہ آؤٹ ہے ٹھیک ہے تھری وولڈ ٹری پڑھ پر تھری وولڈ ہے یہ آؤٹ ہے اور یہ آگئی آر ای ایس کا جو اپشن آ آتا ہے یہاں پر یہ آر ای ایس کا مطلب یہ ہے ری سیٹ بن ٹھیک ہے اگر آپ نے ری سیٹ بن استعمال کر نہیں یہاں پر ری سیٹ بن استعمال کر سکتے ہیں then next آپ پاس دوبارہ سے یہاں پر 5 وولڈ کا آپشن آیاتا ہے اس میں آپ کے پاس 5 وولڈ کا آپشن آیاتا ہے لیکن اس والے مایکرو کنٹرولر میں آپ کے پاس 5 پن کا آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور اس مایکرو کنٹرولر پر آ جاتے ہیں اس کی دوسری پن کی باز کریں یہاں پر اس سائٹ کی یہاں پر ہمارے پاس 012345 مطلب 6 پن ہمارے پاس یہاں پر انیلوگ پنز آیاتی ہیں ہمارے پاس یہاں پر انیلوگ پنز آیاتی ہیں تو اگر ہم بات کریں اس والے مایکرو کنٹرولر کی اس کی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے 6 ہی انیلوگ پنز آیاتی ہیں تو اگر ہم دوسری سائٹ پر اس کو موو کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے جو اس پر 0 لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس TX ہے ہمارے پاس RX آیاتی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر ڈیجیٹل پن شروع ہو جاتی ہیں ڈیجیٹل پن میں آپ 0 کو بھی ڈیجیٹل میں استعمال کر سکتے ہیں 1 کو بھی ڈیجیٹل میں استعمال کر سکتے ہیں آپ 0 سے لے کر آپ یہاں پر 13 نمبر پن تک آپ سب پنز کو ڈیجیٹل استعمال کر سکتے ہیں ڈیجیٹل آپ ان سے ان بھی کروا سکتے ہیں آپ ان سے ڈیجیٹل آؤٹپٹ بھی کروا سکتے ہیں در نمبر پاس یہاں پر ایک آپ سامنے گراؤنڈ کی پن آیاتی ہے اگر آپ نے گراؤنڈ لینا ہے آپ یہاں سے گراؤن لے بھی سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ہمارے پاس آیا تھی A.R.E یہ ہمارے پاس یہ analog reference آتی ہے یہ analog reference ہے اس کو آگے جا کے پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے A.R.E تو اس کے ابھی آپ کا کام صحتنا نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس Atmel کا پروسیسر آیا تا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس micro controller آیا تا ہے Atmel کا جو کہ ہے Atmel A.V.R 8 Mega 328 8 bit کا یہ 328 یہ 8 bit کا ہمارے پاس جو micro controller ہے یہ ہمارے پاس micro controller 8 bit کا ہے یہاں پر اگر LDs کے ہم بات کریں تو اس کو طرح درکھا لیتا ہوں یہاں پر LD یہ جو ہمارے پاس LD ہے یہاں پر یہ light یہ 13 number pin کے ساتھ connect رہتی ہے اگر ہم یہاں پر اس کے اندر inbuilt اس کا پروگرام کریں تو یہاں پر فورا ہماری آپ یہاں سے out لینے چاہیں جنہیں تو یہ light جو ہے blink کرے گی اس کا فیچر میں جا کر جو پہلے ہم پروگرام بنائیں گے وہ اسی کا بنائیں گے then ہمارے پاس TX RX اگر ہم یہاں پہ وہ جو data transmit کر لیتے ہیں یا ریسیو کر رہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں وہ شو ہوگا then ہمارے پاس یہاں پہ یہ کچھ یہاں پہ یہ لے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ 1 نمبر پہ یہ 10 نمبر پہ 8 نمبر پہ 9 نمبر پہ 6 نمبر پہ اور 5 نمبر پہ اور 3 نمبر پہ یہ کچھ پینز میں ہمارے پاس ایک ویو سی بنی آیا یہ کیا ہے یہ پی ایم ڈبلیو پین ہے اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ان پینز پر آپ چینجے کر سکتے ہیں یہ آپ کی پی ایم ڈبلیو پین ہے یہاں پر آپ کو جہاں پہ لکھا وہاں پہ digital پی ایم ڈبلیو پی ایم ڈبلیو کون سی پینز جس میں اوپر یہ نشان بنا ہوئے اب ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ایلی ڈی ہے یہ ایلی ڈی تو مجھے یہ ایلی ڈی اگر اس کو میں 5 وڈ دیتا ہوں یہ فل سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ اپنی فلیش ہو جاتی ہے چل جاتی ہے اگر میں وڈی بند کرتا ہوں یہ بند ہو جاتی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں بھئی یہ تھوڑی سی ڈیم ہو جائے لائٹ ہو جائے اس کی روشنی کم ہو جائے تو میں کس طریقے ہاتھ ہوں میں اس پی ایم ڈی وی کو ذریعے کروا سکتا ہوں پی ایم ڈی وی کو ذریعے آپ موٹرز کو بھی کروا سکتے ہیں اور بہت سارا کام آپ اس پی ایم ڈی وی کی ذریعے کروا سکتے ہیں سپیڈ کم کرانی ہو تیز کرو DhI بھانی ہو آپ پی ایم ڈی وی کم کروا دوستو اگر آپ نے usb کے ذریعے وارڈ دنیا ہے تو آپ یہاں پر usb کے ذریعے اس وارڈ اس پین کے ذریعے آپ MIKE-TO Rakowski کے ذریعے آپ سے منصف گھرôt آپ ڈے اگر آپ نے 9 ڈے اگر آپ اس پین کے ذریعے آپ دینے آئے حال ہیں کچھاتی اللہ واڈٹ یہاں پر چک ہیں یہاں پہ کچھ کپیسٹور ہیں باقی سارا کچھ ہے ان سے اتنا کام نہیں ہے یہ ہمارا کچھ ایسی ہے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے یہ جو پنز ہیں یہ ہماری پروگرامنگ کے لئے کام آتے ہیں اگر ہم یہاں سے پروگرام نہیں کرنا جاتے ہیں یہاں سے پروگرام کرنے جاتے ہیں اس کے ذریعے اس آرڈینو کو کنیکٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے ان پنوں کا ہمارا کام آئے گا لیکن ہم ان پنوں کو اتنا استعمال نہیں کریں گے تو اس لئے ہم ان پنس کے بارے میں اتنی بات نہیں کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ کی ویڈیو میں ایک نیکس ٹوپک کے ساتھ ہفتہ کے لئے اجازت دیجئے مجھے میں ہوں آپ قدوس تحسین ایدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین زٹا یوٹیو پینل تینکس ور واشنگ گوڑ بائے